ناویج حیاء کی مردہ ہو آپ نے تیر فکروں میں قبر کا اس کی ہولناکی اور اس کا خوفناک منظر بیان کیا اور آخری جملے میں آپ نے فرمایا وہ خوشبخت ہے انسان جو دنیا کی زندگی میں قبر کی تیاری کر کے جاتا ہے جب دنیا سے وہ تیار ہو کے جاتا ہے اللہ کی مارگاہ میں اپنے آپ کو چھوکا کے جاتا ہے سب سے پہلے ہمارے عقیدے پر حملہ ہوا جب اللہ پاک فیصلہ کر لیتا ہے کسی چیز کا اب ہے کوئی ایسا وہ تو تب ہی ہوتا کہ جب اللہ سے زیادہ کوئی قدرت و کمال والا ہوتا تو اللہ کے فیصلے کو بدل سکتا وہ ہمارا رابط تو وہ ہے جو سارے سب کوئی کمال اور عزت و اختیار دیتا ہے لیکن سب کے کمال اور عزت و اختیار پر خود کابز ہے خود کمزہ اسی کا ہے ہے کوئی اس کے سامنے مجال کسی کے دم مار سکے تو پھر کیسے عامل کی مجال ہو سکتی ہے یہ کال علم نیلے فیلے سے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے آئے اور گھر بیٹھ کر دو لائنے دو چاگ ہاشیے بنائے اور پھر قیدے بازی میں نے اولاد باندھی ہے بندش کر دی ہے میں نے رزق باندھی ہے بلگان دین فرماتے ہیں جیسے فار کا مفہوم ہے کہ رزق بندہ مومن کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت بندہ مومن کو تلاش کرتی ہے جیسے موت پہنچے بغیر نہیں نہ رہ سکتی ایسی رزق بھی پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا رزق پہنچے گا پہنچے گا یہ رب نے مقرر کر دیا ہے رزق خود ہماری تلاش میں ہوتا ہے تو ہم نے تو نظریہ بنا لی ہے باز بابا جی نے بندش کر دی ہے اب یہ کام ہو گئے ہیں یہ بندش ہو گئی ہم نظر کے کچھ اثرات ہوتے ہیں اس کے لیے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تو علاج فرما دی ہیں فرمایا تم کیا کرو وہ جو آخری دو صورتیں ہیں ان کی تلاوت کر کے سویا کرو اہدل کوسی دم کر کے سویا کرو پھر مشکاک کے لیے ایک ریسے وارکہ ہے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں اس کی گئی یار صلی اللہ اس لیے ریسے وارکہ میں آتا ہے شیطان نے انسان کی کمر کے پیچھے جیسے ہی اللہ کے ذکر سے غافل پاتا ہے وسوسوں کا انجیکشن لگا دیتا ہے جب اسے ذاکر پاتا ہے تو موں بسوڑتا ہوا واپس روڑ جاتے ہیں شیطان نے کہا اللہ مجھے مولد بھی دے دے عمر بھی دے دے یہ خیال بھی دے دے یہ طاقت بھی دے دے یہ بڑی بڑی ایک سی طاقت ہے نا کہ بندے کی من کے اندر خیال ڈال دیں طاقت لے لیے اللہ نے دے دی اب کہا اللہ میں تیرے بندے کو مشرق سے آؤں گا مغرب سے آؤں گا شمال سے آؤں گا جنوب سے آؤں گا ہر طرف سے حملہ کروں گا میں دیکھوں گا تیرا بندہ بچتا کیسے ہے جنابہ کیا اللہ نے اختیار دے دیا مولد بھی دے دی عمر بھی دے دی فرشتو نے ارزکی بار کہہ نام اللہ یہ لائن شیطان مردود کر دیا ایسے بارگا سے نکال دیا پاکتے دیکھے سے بھی دیا یہ تو تیرا بندہ بچے گا کہا اختیار مولد بھی دیا ہے چاروں طرف سے حملے کا دعویٰ کیا ہے لیکن دو سمتیں تو ایسی ہیں نا جہاں سے میں اللہ اپنے بندے کو محفوظ کر سکتا کرتا ہوں اللہ تو چاروں سمتوں سے محفوظ کر سکتا ہے پھرمایے چاروں سمتوں سے حملہ کرے گا لیکن دو سمتوں سے حملہ نہیں کر پائے گا ایک اوپر بار یہ دیکھ نیچے باری جب بندہ سجدے میں مجھے سر جھکائے گا اور دعا کے لئے ہاگ اٹھائے گا تو میں اس کی چاروں سمتیں محفوظ کر دوں گا جہاں سے شیطان اس کو بسوسہ دینے والا ہے شیطان مشرق سے آئے گا مغرب سے آئے گا شمال سے آئے گا جنود سے آئے گا چاروں سمتوں سے اس پر بار کرے گا لیکن مطلب دو عمل کرے ایک سیدہ نہ چھوڑے ایک رب سے مانگنا نہ چھوڑے یہ اوپر کو ہاتھ اٹھائے اور رب سے مانگے یہ طلب کرنی نہ چھوڑے بابلش علی رحمہ نے کہتا ہے نا کہا حرام دے پی شراب دے ہٹھوان ہڈا دیا گا تے چوری کر دے پانکا رب دا تے تھکا دے تھکن تھک وہ کہتے ہیں حرام غصہ خوا جا یعنی غصہ چھوڑ دے مستی ہے اگرائی میں رہے اور کیا کر اس کی اپنے جو ہڈ ہیں یہ ہڈیاں اس عبادت میں اتنا مشغول کر کے یہ ختم ہو جائے تے تھکا دے تھکن تھک جسے سارا زمانہ مانگ رہا ہے امیر کبیر سارے جو لوگوں میں باٹ رہے ہیں وہ بھی اسی سے مانگ رہے ہیں جو جسے سارے مانگ رہے ہیں تو بھی اسی سے مانگ رہے ہیں ایک تو مانگنا نہ چھوڑو دوسرا سہیدہ نہ چھوڑو اللہ چار مسلمتیں اس شیطان سے محفوظ کر دے گا اس لیے مجدد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ نظر کب لگتی ہے جادو کب چلتا ہے فرمائے جب بندہ اللہ سے بافلہ سلام علیکہ کیا رسول سلام علیکہ کیا حبیر سلام علیکہ سلام اللہ ملند نیوسف خود آپ نبک جاندی ملند نیوسف خود آپ ہی بک جاندی اکیان دی زنگنے دی چھت سینج پہ جاندی تک لیں دیدو لے خواجے تک لیں دیدو لے خواجے نصویر محمد دیدے کہ دیانہ بے سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ 2 سلام علیکہ یا نبی صلاح والی کا یا رسول صلاح والی کا یا حبیب صلاح والی کا صلاح والی کا مہ بھوپ بڑے آئے دلدار پڑے دیکھے جندنے بھی پڑے دیکھے کتموں میں پڑے دیکھے یا نبی صلاح والی کا یا رسول صلاح والی کا یا حبیب صلاح والی کا صلاح والی کا یا الہی صدر کرے ذکرِ رسول موسیقی موسیقی موسیقی